بنتا ہے خواتین عزت واشنٹن کا ایک ڈاکٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ سارے ملک میں نماز کو نافذ کروا دوں جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ نماز کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہ نماز کے فائدے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر انسان کے جسم کو مادی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا دل پمپ کی معنید ہے جو پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے اس نے کہا کہ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے جو حصے نیچے ہوتے ہیں ان میں خون کا پریشر نسبتا زیادہ ہوتا ہے اور جو حصے اوپر ہوتے ہیں ان میں پریشر نسبتا کم ہوتا ہے مثلا تین منزلہ امارت اور نیچے پمپ لگا ہو تو نیچے پانی زیادہ ہوگا اور دوسری منزل پر بھی کچھ پانی پہنچ جائے گا جبکہ تیسری منزل پر تو بہت ہی کم پانی پہنچے گا حالانکہ پمپ وہی ہے لیکن نیچے پانی پورا دے رہا ہے اور اوپر والی منزل میں بہت کم اس مثال کو اگر سامنے رکھتے ہوئے سوچیں تو انسان کا دل بھی خون کو پمپ کرتا ہے اور یہ خون نیچے والے آزامیں بلکل پورا پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اوپر کے آزامیں اتنا نہیں پہنچ باتا جب کوئی ایسی صورت آتی ہے جس میں انسان کا سر نیچے اور دل اوپر ہو تو خون سر کے اندر بھی اچھی طرح پہنچ جاتا ہے لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان نماز پڑے کیونکہ جب انسان نماز کے سجدے میں جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے جیسے پورے جسم میں خون پھر گیا ہو اور آدمی اگر سجدہ تھوڑا لمبا کر لے تو محسوس ہوتا ہے کہ چہرے کی جو باریک باریک شریعانے ہیں ان میں بھی خون پہنچ گیا ہے یہ ڈاکٹر مزید لکھتا ہے کہ عام طور پر انسان بیٹھا لیٹا یا کھڑا ہوتا ہے بیٹھنے کھڑے ہونے اور لیٹنے سے انسان کا دل نیچے ہوتا ہے جبکہ سر اوپر ہوتا ہے ایک ہی صورت ایسی ہوتی ہے کہ نماز میں جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل اوپر ہوتا ہے اور سر نیچے ہوتا ہے لہٰذا خون اچھی طرح چہرے کی جلد میں بھی پہنچ جاتا ہے خواتین حضرات نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز نور ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کے بھی دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختضام ہوتا ہے ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گرد و نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ لائلہ ایلا اللہ